میرا نام کرن داؤت پوتا ہے اور میں مینجمنٹ انڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ اس وقت مینجر جینڈر انڈ پروٹیکشن پر کام کر رہی ہوں بیسیکلی میں ڈسٹرک چیک آباد سے بلانگ کرتی ہوں ڈسٹرک چیک آباد کا ایک چھوٹا ایسا تعلقہ ہے تعلقہ اٹھول ڈسٹرک چیک آباد اور جہاں پر میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہاں سے سٹارٹ کی تھی پرائمری لیول کی اور میرا تعلق اس فیملی سے ہے جہاں پر لڑکیوں کو اتنا نہیں پڑھایا جاتا تھا جس طرح سے کہ میٹرک کے بعد آپ نے نہیں پڑھنا ہے یا انٹر کے بعد آپ نے نہیں پڑھنا ہے تو اس ٹائپ کی ہرڈلز میں نے جو مجھ سے بڑی جنریشن تھی اس میں میں نے دیکھے تھے لیکن جس ٹائم پہ میں پڑھنا چاہتی تھی اس ٹائم پہ میری فیملی نے ایون میرے بابا اور امہ نے مجھے سپورٹ کیا اور میں نے اپنی ایڈیوکیشن وہاں سے کمپلیٹ کی میں نے بیچلرز کیا تھا وہاں سے اور اس کے بعد میں نے ماسٹرز کی ایکنومکس میں اور پھر جب میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آئی تو مجھے لگا کہ اب جو ہے وہ مجھے وومن رائٹس پہ کام کرنا چاہیے تو میرے بابا کہتے تھے کہ آپ صرف ہمارے خاندان کی کرن نہیں ہیں بلکہ آپ پورے ان عورتوں کے لیے ایک کمیت کی کرن بننا جو ایڈیوکیشن حاصل نہیں کر سکتی یا جن کو ان عورتوں کی یا ان کی کاؤنسلنگ کی سپورٹ ہے یا سائکو سوشل سپورٹ چاہیے یا ان کو کوئی موٹیویشن چاہیے تو آپ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کیجے گا اسپیشلی فیمیلز اور جو ہماری نیو جنریشن کی بچیاں ہیں ان کو اور آپ نے ایک رول مادل بننا ہے اپنے خاندان کے لیے نہیں بلکہ اپنی پوری سوسائیٹی کے لیے تاکہ کوئی بھی بچیوں کی ایڈیوکیشن پر جو ہے وہ ان کو منع نہیں کر سکے کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھانا ہے یا بیٹوں کو پڑھانا ہے تو یہ والی جو ڈسکریمنیشن ہے وہ ختم ہو جائے لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ رول مادلز جو ہیں وہ اپنی فیملی کے اندر اپنے سوسائیٹی کے اندر جو ہے ان کو پیدا کرنا ہوگا تو آپ ایسا رول مادل بنیے گا جس کو لوگ فالو کر سکے سو تینک کیو میرے فیملی میری سوسائیٹی اور میرا اسپیشلی جو میرا پورا خاندان ہے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور پھر میں نے ایک UNDP کا پروجیکت تھا ایکسس ٹو جسٹس جس کو میں نے اس ہیلپ لائن آپریٹر جوائن کیا تھا جہاں پر جانے کے بعد مجھے یہ لگا کہ میری ایڈیوکیشن سریف ماسٹرز ایکنومکس کے بعد ختم نہیں ہوئی مجھے جو ہے اب law کرنا چاہیے اور law بھی اس ٹائپ law اسی لیے مجھے کرنا چاہیے کہ میں جنڈر بیس وائلنس کے وکٹمز کے لیے کام کر رہی ہوں ان کو میں سپورٹ کر سکوں کیونکہ وہاں پر کچھ ایسے کیسے زائے تھے ہمارے پاس جن کے evidences جو ہیں وہ کوٹ تک پہنچنے سے پہلے مس ہو جاتے تھے تو میں چاہتی تھی ان وکٹمز کو کم سے کم جو ہے ہم لوگ انصاف دلوا سکے تو اسی لیے میں نے law کی اور law کے بعد میں نے اسی ہیلپ لائن میں رہے کر کیونکہ وہاں پہ ہمارے ساتھ ڈسٹک پولیس بھی تھی اور وہاں پہ ہم نے ایک انٹی کاروکاری سیل کا یونٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا تھا جہاں پر ہم لوگ کیس ریجسٹر کرتے تھے اور ساتھ میں ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے تھے تو وہاں سے میں نے کام کیا اور پھر مجھے لگا کہ اب مجھے جو ہے وہ اسپیشلی وومن یومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہو کے مجھے کام کرنا چاہیے اور اپنی سوسائیٹی کی جو فیمیل سے ان کے لیے پھر میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ اورنیزیشن میں کام کرنے لگی ایک ہمارا دستگیر ہیلپ لائن کے نام سے ایم آئی ڈیو کے پاس پوجیک تھا دی ایشیا فاؤنڈیشن اس کو فنڈ کر رہی تھی میں نے ڈیسٹرک چیک آباد میں اس ہیلپ لائن میں ایم اینی آفیسر کام کیا تھا وہاں پہ بھی ہم لوگ جی بی وی سروائیورز کو جو کاؤنسلنگ کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ہم ان کو فری لیگل ایڈ جو ہے وہ پروائیڈ کرتے تھے اور وہاں پہ میں نے تین سال وہ پروجیکٹ ختم کرنے کے بعد جو ہے ایک اورگنیزیشن تھی اس پیو سٹرننگ پارٹی سپیٹری اورگنیزیشن وہاں پہ ہمارا ایک ایم این سی ایچ کا پروڈجیکٹ تھا مدر اینڈ چائل ہیلتھ انٹیگریٹڈ پروڈجیکٹ تھا جس میں ملٹی سیکٹوریل تھے ہیلتھ دپارٹمنٹ کے بہت سارے دپارٹمنٹ کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے تھے تو وہاں پہ میں نے تین سال یہ کیونکہ یونیورسٹیز ہماری ہیدراباز ریجن اور جامشورو ریجن کے ساتھ ہی تھی تو میں نے یہاں پہ آکے جینڈر سٹیڈیز میں ایم فل کیا اور ساتھ ساتھ میں جاب بھی کرتی رہی کیونکہ جس پیگراؤنڈ سے ہم لوگ نکل کے آتے ہیں تو ہم صرف اپنی ایجوکیشن ہی نہیں کمپلیٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ ایس ایڈوکیسی کوڈینیٹر ایک وارٹ ریسورس نیچرل کا ایک ہمارے پاس پوجیکٹ تھا جس میں وومن اینڈ پیس بیلڈنگ کا کام تھا اس کو میں نے جوائن کیا جس میں سندھ وارٹ منیجمنٹ آرڈیننس 2002 بنا ہوا تھا مجھے تو پہلے اس پوجیکٹ کو سمجھنے میں ایک دو مہینے لگے تھے جب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ وہ ہی پروجیکٹ ہے جس پہ میں کام کرنا چاہتی ہوں یا میری زندگی کا ایک مقصد ہے اور میں اس پروجیکٹ میں کام کرنے کے بات یہ سمجھتی ہوں کہ میری لائف کی سب سے بڑی سکسز یہ ہے کیونکہ کی ان کو انسسسٹ کیا ان کو ایسا سمجھے کہ ہم لوگوں نے بہت موٹیویٹ کیا تھا کہ اس میں 20% فیمیل کی کوٹا مختص کی جائے تاکہ ہماری وہ عورتیں جو دھیارت میں کام کرتی ہیں اور جو سیٹس لگانے سے لے کر ہارویسٹنگ کا کام کرتی ہیں تو ان کی فیصلہ سازی میں شمولیت ہونا بہت ضروری ہے جس میں 20% کوٹا ان لوگوں نے بل اپروو کر کے دے دیا جو 11 جنور 2021 کو ہمارا بل اپروو ہوا تھا اب اس میں 96000 فیمیل جو ہے وہ وارٹر گورننس بارڈیز کا پارٹ بنے گی اور ہم نے اس کے لیے ایک وومن لیڈرشپ ان پبلک لائف کیونکہ ہم ساری عورتیں خود کو سمجھتی ہیں یا نیچرل بھی یہ چیز ہم لوگوں نے فیل کیے کہ ایک لیڈرشپ کی سکلز تو ہمارے اندر موجود ہیں لیکن اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے اسی لئے ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا ڈسٹرکٹ سکھر میں اور سانگڑ میں اور اس میں ہم لوگوں نے بہت اچھی ہماری سکسیس رہی وہاں پہ بہت اچھی ہماری لیڈرز جو ہیں وہ پروموٹ ہم لوگوں نے کی تھی اور پھر ان کو ایک پلیٹ فارم دیا کہ آپ آئیں وہاں پر اور اپنی اپنی سکسیس جو ہیں وہ شیئر کر سکیں آج میرا مقصد یہی تھا آپ لوگوں سے یہ باتیں شیئر کرنے کے لیے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کے ہیدراباد یا کراچی تک پہنچ نہ یا اپنی ایجوکیشن یا پھر اپنے کیریئر میں اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جب میں پرائیمری ایجوکیشن کے لیے اپنے سکول میں جاتی تھی تو وہاں پر ہمارے پاس ٹوائلٹ کی فیسلیٹ نہیں ہوتی تھی اس کی وجہ سے کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ میں سکول ہی چھوڑ دوں میں سکول نہ جاؤ لیکن لکی میرا گھر جو تھا وہ میرے سکول کے بہت قریب تھا تو مجھے اگر واش روم جانا ہوتا تو میں اپنے گھر چلی جاتی تھی اور پھر میں واپس آکے سکول میں پڑھنا شروع کر دی تھی اسی طرح جب میری پرائیمری ایجوکیشن ختم ہوئی اور میں ہائی سکول میں ہمارے پاس واش روم اتنے دور بہنے ہوئے ہوتے تھے کہ ہم ساری لڑکیاں یہی کہتے تھی کہ شاید یہاں پر جنات وغیرہ ہوگی اور ہم وہاں پر ٹوائلٹ یوز نہیں کرتے اور اس کے بعد اگر ہم اپنی ہائر ایجوکیشن کو دیکھیں تو وہاں اس ایریا میں ہمارے پاس رگولر کلاسز نہیں ہوتے تھے ہم لوگ ٹوائلٹ لیتے تھے اور وہاں پر اس ایریا میں ٹوائلٹ لینا اور ٹوائلٹ کے ساتھ وہاں پر فیمیل ٹیچر تو نہیں تھی میل ٹیچر تھے اور میل ٹیچر کے پاس اپنی بچیوں کو بھیجنا جو ایڈولیسنٹ ایج میں ہو وہ بہت مشکل ہوتا تھا لیکن پیرنٹ کو بڑا انسسٹ کرنا پڑتا تھا کہ آپ ہمیں بھیجیں ہمیں وہ ایجوکیشن لینی ہے ہمارے لیے ہمارے فیوچر کے لیے اچھا ہے تو پھر جب پیرنٹ بھیجتے تھے اپنی بچیوں کو ملتی تھی کہ آپ اپنی بچیوں کو ایک میل چیزیں کی اور اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے بعد جو ہے میں ایک وہاں پر پر سکول تھا جہاں پر میں جاب بھی کرتی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی میں نے جو ہے اسٹارٹ کی تھی تو ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف ایجوکیشن پر فوکس کریں ہمیں اپنے کیریئر پر بھی فوکس کرنا چاہیے اور آج کل کی جنریشن کے حوالے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اپنا جو گول ہم لوگ بناتے ہیں اپنی لائف کا یا اپنے کیریئر کا وہ سیٹ نہیں ہے یا تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یہاں تک ایجوکیشن لینی چاہیے یا پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں جاب کرنی چاہیے یہ ہماری جو ابھی نیو جنریشن ہے ان کو یہ نہیں ہے میرا جسٹ ان کو یہ ہی میسج ہے کہ آپ جب اپنے فیوچر کے لیے سوچیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور آپ نے کسی کون سی فیل میں جانا ہے آپ development سیکٹر میں جانا چاہتی ہیں آپ medical سیکٹر میں جانا چاہتی ہیں تو آپ اسی حوالے سے اپنی education کو کرنا چاہیے اگر آپ انجنیرنگ میں جانا چاہیے تو آپ کو میت پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جو دیفرنٹ سبجیکٹ ہے promotion اور ان کی leadership skills کو enhance کرنے کے لئے یا ان کو different skills دینے کے لئے جس طرح entrepreneurship کا ایک اچھا ہوا ہے کہ young leaders ہمارے جو ہیں وہ صرف پڑھائی کر کے job کے چکر میں لگ جاتے ہیں جس میں ہماری پوری age نکل جاتی ہے اور نہ ہمیں job ملتی پڑھائی پوری کرنے کے بعد اور نہ ہم بزنس develop کر سکتے ہیں تو آج کل کی generation کے پاس یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ان کو اپنا future کس sector میں لے کے جانا ہے صرف job ہی سب کچھ نہیں ہوتی آپ اپنا alternate جو ہیں وہ ضرور سوچیں آپ لوگ کو یہ بزنس کریں اور جس میں job سے زیادہ earning ہوتی ہے تو اس کو focus زیادہ کریں